اسلام علیکم پیٹی آئی کے کارکنان جشنِ ازادی کی سلبریشن نہ کہہ سکے تو اب سوال تو یہ ہے کہ ہم تو پیٹی آئی کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں وہ تو جشنِ ازادی منانے کے لیے اور جشنِ ازادی کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے جشنِ ازادی کی سلبریشن کے لیے بھائپور طریقے سے انہیں تیاریاں کی بھی ہیں لیکن آپ ہم صرف کیوں خوف زدہ ہو گئے آپ اتنا کیوں گھبرا گئے کہ آپ کو کیا خوف لہاگ ہو گیا کہ اگر پیٹی آئی نے بھائپور طریقے سے سلبریشن اگر کی تو شاید ان کی جو ریپوٹیشن ہیں یا ان کے جو چاہنے والے ہیں ان میں مزید اضافہ ہو جائے گا تو سر یہ تو آپ پیٹی آئی جشن منائے نہ منائے آپ انہیں روک لیں آپ انہیں باہر نہ نکلنے دیں آپ ان کو پبلک کیلرین نہ کرنے دیں اس سے کوئی طاعت نہیں پڑنا بی پی آئی کا پاپولیرٹی گراب تو پہلے بھی اوپر تھا ہے اور رہے گا انشاءاللہ چیرمن پیٹی آئی امران خان کی ہدایت کے اوپر پیٹی آئی بھائپور طریقے سے جشنی آزادی منائے گی کیونکہ ہمارا پاکستان کے پاکستان سے کوئی اختلاف نہیں ہے پاکستان ہمارا ملک کہ ہمارے بزرگوں نے حفظہ کو قربانیاں دیں اور پاکستان وقت نے عزیز کو حاصل کیا تو پاکستان سے تو ہمارے کوئی اختلاف نہیں ہے اور شاید ایک سیاسی اختلاف یہاں کے لوگوں سے جو ہمارے سیاسی مخالفین ہیں ان سے ہے لیکن ان سے کسی سے ذاتی دشمنی تو نہیں ہے اور جشنی آزادی تو شاید آپ کوئی ہمارا سیاسی مخالف ہو یا کوئی ہمارا اپنا دوست اے باب ہوں کوئی بھی ہوں ہم سب مل کے منائیں گے وہ مناتے آئے ہیں اور آئندہ بھی زندگی رہی تو انشاءاللہ پاکستان نے قائم مدائم رہنا ہم نے ایسی کئی سیلیبریشن جو ہے وہ منانی ہیں لیکن آپ عوام کو دفعہ ایک سو چواریس کا نفاظ کر کے جشنی آزادی بنانے سے روکیں تو آپ دنیا کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں آپ پاکستانی عوام کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں پہ ملک دشمن کون ہوا آپ تو لوگوں کو میسیج دے رہے ہیں کہ آپ پاکستان کی آزادی خوشی نہ بنائیں تو اس کا مطلب کیا ہے سوال تو ہوگا اگر آپ اس قسم کے معاملات کریں گے باقی یہ کہ اس دفعہ ایک سو چواریس کے نفاظ کو فوراں سے پیشتر ختم کر دینا چاہیے تاکہ عوام چاہے وہ پلٹی آئی کے لوگوں چاہے وہ کسی بھی عوام کے لوگوں سیاسی جو بھی کار کنانے وہ بھرکور طرقے سے پاکستان کی آزادی کی سیلیبریشن میں حصہ لے سکیں پاکستان کی آزادی کو بنا سکیں پاکستان زندہ بات